تم نے کہا ڈینڈر پہلے سستے میں ڈال دے دو روپے پڑھا دو یہ تمہارا انصاف ہے ارے نریندر موڈی تم چوکی دار صرف 0.001% لوگوں کے ہو اور پڑکیاں تم کسانوں کی کرواتے ہو سپریم کورٹ نے بازو مروڑی سارا شریک کو اندر دیا پیسے سارے جمع کیے سب پیسے جمع کیے ریلائنس کو گھری دی سپریم کورٹ نے تو تم نے ان کو گھری کیوں نہیں دی تم نے ان کے پیسے جبتے ہیں بلیک منی نبے لاکھ کروڑ تم نے کہا تھا واپس لاؤں گا چھے ہزار بندوں کی لسٹ ہے بار جنہوں نے یورو ڈالر گر رہا ہے ہمارا ان کو پگڑا کر دیا یہ کسی کی کار کی ڈگی میں نہیں پڑا بلیک منی یہ گریب کی جھولی میں نہیں پڑا بلیک منی یہ سرکاری بینکوں میں بدیشوں میں پڑا ہے یورو ڈالر پروپٹیوں میں سونے چاندی میں پڑا ہے ایک بندے کا نام بولاؤ تو بتا سترہ بندے راجل لسٹ میں ایک بندے کا نام ہو تو بتا کہ پانچ سال میں پتیس لاکھ کروڑ روپے کا کرزہ کیسے دیا سات لاکھ کروڑ روپے پر سال دو سو دو سو ستر ٹن سونا اس دیش کا آر بی آئی کا موڈی نے گروی کیسے رکھ دیا ایک دیسری چیز ناریندر موڈی ساری سرکاری کمپنیاں ڈی آڈیو ایک ایچ ایل دو جنہوں نے پرتوی اگنی اور نا جانے کتنی ڈیفنس کی چیزیں بنائیں ان کو مار کے ساتھ ساتھ ہزار کروڑ کے کانٹریکٹ سویڈن میں اسرائیل میں فرانس میں اس نے امبانیوں اور اڈانیوں کو دیئے انٹی پی سی تین روپے کی بجلی بیچے اور وہ بھی ٹینڈر ڈال کے اور بغیہ ٹینڈر ڈالے جھار کھنڈ میں پلانٹ لگا کے یہ اڈانی کی بجلی چھے روپے میں بکوائے یہ کہاں کا انصاف ہے کسان پانچ سال میں کرزہ دے واپس اور یہ بڑے بڑے امیر پچیس سال میں دیں ان کو پانچ لاکھ فری میں ماف انسینٹیف کے نام پہ اور کسان کو پائی نہیں دی دونوں پارٹیوں نے ماف کیے کانگریس نے کسانوں کا ایک لاکھ کروڑ ماف کیا ہے اور انہوں نے لاکھوں لاکھوں کروڑ پچیس لاکھ کروڑ تو سرکاری بینکوں کے اور پانچ لاکھ کروڑ روپیہ اس بار امیروں کو لے کے بھگایا کے لیے بھگایا پہلے چوکیدار کہتا تھا جاگتے رہو جاگتے رہو اس نے چوپس لاکھ کروڑ روپیہ اور منمون زنگی سرکار میں دو لاکھ تھا یہ سرکاری بینکوں سے نکال کے اور جگہوں سے انہوں نے انسینٹیو کے روپ میں ماف کر دیئے اس کو پوچھو بی ایس این ایل تم نے مارا کے نہیں فورجی کیوں نہیں دیا اینٹی پی سی تم نے ماری کے نہیں سٹیل آتھارٹی آف انڈیا دو لا دو ہزار ارتالیس کروڑ بانوے کروڑ کے فائدے میں چار ہزار کروڑ کے کھاتے میں بھیل بھارت ہیوی الیکٹریکل لیمٹیڈ آٹھ ہزار کروڑ کے فائدے میں آج نو ہزار کروڑ کے کھاتے میں کیسے ہوگیا موڈی کیا ان لوگوں کی سمپتیاں جبت کروڑے کی نہیں کروڑے کسان دو ہزار روپے نہ دے تو جیل میں اس کی جمین کی کھڑکی تو کیوں اڈوانی کی اڈانی کی تُنہیں کھڑکی کیوں نہیں کرائی ایک لاکھ کروڑ دینداری چھالیس ہزار کروڑ روپے آمبانی اس کی کھڑکی کیوں نہیں کرائی میں اٹھا تھی ٹھوکے کہنا ہوں کہ تم نے کہا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تم نے پینتیس ہزار کروڑ روپے آمبانی کو اور اڈانی کو یہاں سے پیسہ باہر ویدیشوں میں ملے گئے ایک مندے کا نام تو بتا آئے تھے گنگا کے لال بن کے اور گنگا سوپریم کورڈ کہتا ہے کہ دو سو سال میں گنگا صاف ہونے والی نہیں جس کچھوے کی چال پہ تم چل رہے ہو تو آئے تھے موڈی گنگا کے لال بن کے جاؤ کہ دو ہزار انیس میں رہا فائل کے لال بن دے اگر 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 دس روپے کا پہن لو تو پکا بل لو تو اب رہا فائل کا بل مانگتے جب راہل گانری تو بل بل آتے کیوں نہیں تو آؤ بہز لو بہز لو نا کہیں پہ آؤ ٹیلیویزن پہ بیٹھو یہ دیکھو کتنے لگائے بیٹھے ہوں آج کل کو پریس سے بھی بات نہیں ہوتی اب تو من کی بات ہوتی یا وہ بھی انبانی اور ادانی کی حد